ویرز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک پاکستانی آخر ختیجہ مستور کا بہت ہی فیمس نوول آنگن یہ نوول 1962 میں پبلش ہوا اور بنیادی طور پر اس میں پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد کے مناظر دکھائے گئے ہیں پرسٹ پرسن اس نوول کا پوائنٹ او ویو ہے اور 1940s کے ٹائم میں اس کو سیٹ کیا گیا اب تک اسے تیرہ مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے انگلیش میں اسے دی ویمنز کوٹ یارڈ کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا گیا جو 2000 میں پبلش ہوا 2018&19 میں اس نوول پر ٹی وی سیریز بھی بنائی گئی اس نوول میں برسگیر کی تقسیم سے پہلے کے حالات دکھائے گئے ہیں اس نوول کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی کہانی ایک ہی خاندان کے گرد گھومتی ہے جو کہ مسلمان خاندان ہے خاندان کے مرد حضرات ملکی سیاست میں اور خواتین گریلو سیاست میں بہت ہی دلچسپی رکھتی ہیں خاندان کے سربراہ میاں جی کے تین بیٹے تھے ازر، مزر اور زفر اس کے علاوہ میاں جی کی دو بیویاں پروسٹیٹوٹس یعنی تواعف تھیں جن کی اولادوں میں سے اسرار میاں کا ذکر سب سے زیادہ ملتا ہے ازر کی شادی ایک امیر کبیر اور پڑے لکھے خاندان کے لڑکی سے ہوتی ہے جن سے ان کو دو بیٹیاں ہوتی ہیں تہمینہ اور آلیا جبکہ مزر کی شادی ایک غریب خاندان کی لڑکی سے ہوتی ہے جن سے ان کو دو بیٹے ہوتے ہیں جمیل اور شکیل زفر کی تین شادیاں ہوئیں تھیں اور ایک بیوی میں سے ایک بیٹی چھمی پیدا ہوئی جو مزر کے گھر میں رہا کرتی تھی یہ کہانی آلیا سے شروع ہوتی ہے اور آلیا ہی اس کو نریٹ کرتی ہے آلیا کے فادر یعنی ازر ایک سرکاری ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں وہ سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے لیکن انگریزی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسی طرح آلیا کے والد اپنے انگریز افسر پر قاتلانہ حملے کی صورت میں جیل میں بند تھے ازر چونکہ سرکاری ملازم تھا اس لیے ان کے پاس سرکاری بنگلہ بھی تھا لیکن اب وہ ان سے چھین لیا گیا پھر آلیا اور اس کی والدہ موشی حالات سے تنگ آ کر اس کے بڑے چچا مزر کے گھر میں رہنے لگتے ہیں اور جب مزر چچا کے چھوٹے سے گھر میں آلیا کا سمان ترتیب دیا جا رہا تھا تب ہی آلیا ماضی کی یادوں سے جڑ جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا ابائی گاؤں چھوڑ کر شہر کے ایک بنگلے میں رہنے لگے تھے اور اب وہ مزر چچا کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی فلیش بیکس کے ذریعے ہی یہ کہانی بیان کی جاتی ہے میاں جی کی دو بیٹیاں تھے سلمہ اور نجمہ سلمہ نے گھر کے ملازم سبحان کے ساتھ باگ کر شادی کر لی تھی اور پھر سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام صفدر رکھا گیا صفدر کی پیدائش کے بعد سلمہ کو ٹیوبر کلاسز ہو گیا اور وہ ایڈیاں رگر رگر کر مر گئی سلمہ کی موت نے آلیا کی دادی کو نیم پاگل سا کر دیا تھا اور ان کا وہ اختیار اور روبو دب دبا پہلے جیسا نہیں رہا تھا اور دیما کی مریض ہو کر چار پائی پر پڑی سلمہ کو یاد کرتی رہتی تھی نجمہ علیگڑ کالیج میں پڑتی تھی اور وہیں ہوسٹل میں رہتی تھی مظہر کی شہر میں منتقل ہوتے ہی ان کی سیاست میں دلچسپی زورو شور سے بڑھنے لگی اور بچی کچی دولت بھی تیزی سے وہ سیاست پر لٹانے لگی کانگریس اور ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جلسے جلوسوں پر دولت کا استعمال ہونے لگا غربت جب تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگی تو محلے میں ایک دکان کھول لی جس کو اسرار میاں دن رات محنت کر کے چلاتے تھے اسرار میاں تواف کے بیٹے ہونے کے ناتے بھی بہت کم درجے کی گھر میں حصیت رکھتے تھے اتنی محنت مشکت کرنے کے باوجود اسرار میاں کی گھر میں کوئی اوقات نہیں تھی یہاں تک کہ بچوں کے چچا ہونے کے باوجود انہیں بچوں سے دور رکھا جاتا تھا کریمن بوہ اس گھر کی کام کرنے والی تھی باقی سبھی ملازم گھر کو چھوڑ کر جا چکے تھے مگر کریمن بوہ آخری دم تک ساتھ نباتی ہے دوسری طرف تہمینہ صفدر سے بہت محبت کرتی تھی چونکہ صفدر ان کی ملازم کا بیٹا تھا اس لئے تہمینہ کی ماں صفدر کو پسند نہیں کرتی تھی لہٰذا وہ گھر میں ہونے کے باوجود صفدر سے نفرت کرتی تھی اور اس شادی پر راضی نہیں تھی البتہ اظہر چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی تہمینہ کی شادی صفدر سے ہو جائے تاکہ بیٹی گھر میں ہی رہے اب انہی دینوں تہمینہ اور آلیہ کے ہمسائے میں کریسم دیدی رہنے کے لئے آ جاتی ہے یہ ایک بیوہ خاتون تھی لیکن تہمینہ اور کریسم کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کیا کرتی کریسم تہمینہ کو صفدر سے محبت کے طریقے بتاتی تہمینہ بھی چاہتی تھی کہ اب صفدر بیئے کر چکا ہے لہٰذا وہ کہیں نوکری لگ جائے اور ان کی شادی ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا ایک دن جب تہمینہ کی ماں کو اس کی اور صفدر کی محبت کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ صفدر کی بیزتی کرتی ہے اور وہ گھڑ چھوڑ کر چلا جاتا ہے شروع شروع میں تو صفدر کے خط آتے رہے لیکن بعد میں وہ آنا بھی بند ہو گئے اب تہمینہ کا رشتہ مظہر کے بڑے لڑکے جمیل سے ہو جاتا ہے تہمینہ اتنی خوش نہیں ہوتی اور صفدر کے جدائی نے اسے بالکل خاموش کر دیا تھا جون جون شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے تہمینہ کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا اب دوسری طرف انہیں خبر ملتی ہے کہ کریسم دیدی گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ باغ گئی ہے کچھ دنوں بعد کریسم دیدی واپس آ جاتی ہے کیونکہ جس لڑکے کے ساتھ کریسم باغ کر گئی تھی وہ اسے دھوکہ دے کر چلا گیا اب آلیہ ان کے گھر جا کر ان سے ملتی ہے اور اس کی بدتر حالت آ کے تہمینہ کو بتاتی ہے اگلے ہی دن کریسم خودکشی کر لیتی ہے کریسم کی موت کا تہمینہ کے ذہن پر بہت گہرہ اثر ہوا اور اپنی مہندی کے دن تہمینہ نے بھی خودکشی کر لی گھر میں کو حرام مچ جاتا ہے آلیہ دسم جماعت کی طالبہ تھی اس کے لیے یہ حالات بہت بورے ثابت ہوئے آلیہ کی والدہ کا روپ درے کا درہ رہ جاتا ہے اس کے والدین کے درمیان پہلے ہی نہیں بنتی تھی اب تو بالکل ہی قطع تعلقی ہو جاتی ہے ازہر کو انگریز افسر انتہائی زہر لگتے ہیں ایک معمولی سی جڑپ کے بعد وہ انگریز افسر کو مکہ دے مارتے ہیں اور قتل کرنے پر تل جاتے ہیں اور اسی سلسلے میں ازہر کو فوراں گرفتار کر لیا جاتا ہے جیل میں جانے کے بعد ان سے سرکاری بنگلہ چھن جاتا ہے اور وہ لوگ مظہر کے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں آلیہ کی والدہ کا نخرہ تو کم ہوا مگر تنتنا ابھی بھی باقی تھا کیونکہ اس کا بائی جو انگلستان میں رہا کرتا تھا وہ آلیہ کی تعلیم کے لیے پیسے بجوایا کرتا تھا آلیہ کے آنے سے پہلے ہی جمیل چھمی سے محبت کے ڈرامے کر کے اس سے رکم بٹورتا ہے کیونکہ اس کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے روپے پیسے چاہیے ہوتے ہیں لیکن چھمی اس محبت کو سچ سمجھ لیتی ہے اب آلیہ کے آتے ہی جمیل چھمی سے کھیچا کھیچا رہنے لگتا ہے اور وہ آلیہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے لیکن آلیہ کو مرد ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا جمیل کو آہستہ آہستہ آلیہ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ جتنا آلیہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا آلیہ اسے اتنا ہی دوڑ جاتی دوسری طرف مظہر مسلسل انگریز بگاؤ اور ہندو مسلم اتحاد پر پیسہ خرچ کر رہا تھا گھر کے خرچے کے لیے بے مشکل ہی کوئی رکم ملتی یہاں تک کہ آلیہ کی والدہ نے رکم دینا شروع کر دی لیکن وہ بات بات پر اس کے تانے بھی دیتی ایک دن آلیہ کے فادر اظہر کی جیل میں ہی موت ہو جاتی ہے آلیہ اور اس کی ماں کی رہی صحیح امید بھی جاتی رہتی ہے تھوڑی بہت جو امید تھی کہ دوبارہ سے اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا وہ بھی مٹ جاتی ہے آلیہ خود کو بے بس محسوس کرتی ہے اور آلیہ کی اکلوتی دوست چھمی جمیل کے اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے آلیہ سے نفرت کرنے لگتی ہے ایسے میں حالات بگرتے جاتے ہیں اور مظہر کو بھی ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جان دینی پڑی گھر بکھر کر رہ جاتا ہے شکیل اوارہ گرد بن کر چوریاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور جمیل سے حالات سنبالنا مشکل تھا کیونکہ آلیہ کی بیرخی نے اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا چھمی بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے اور چھمی کے لیے گاؤں کے ایک گوار گرانے کا رشتہ منظور کر لیا جاتا ہے جہاں اس کے ساتھ بتر سلوک کیا جاتا ہے جہاں ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر اس کو گر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور وہ واپس مظہر چاچا کے گر آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے آمدن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور ہر طرف ہندو مسلم فسادات نے کہر برپا کر رکھا ہوتا ہے انہی حالات میں ایک دن بالا آخر پاکستان بن جاتا ہے آلیہ کی امیر مامو اپنی انگریز بیگم کے ساتھ پاکستان منتقل ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد آلیہ اور اس کی والدہ کے لیے جہاز کے ٹکٹ بیجتے ہیں تاکہ وہ بھی پاکستان آ جائیں اب آلیہ اور اس کی ماں پاکستان جانے کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں رسمی طور پر وہ مظہر کے خاندان کو بھی ساتھ چلنے کا کہتی ہیں لیکن وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں جمیل بہت کوشش کرتا ہے کہ آلیہ نہ جائے مگر اس کی سنتا ہی کون تھا اسرار میاں آلیہ کا سامان ہوای اڈے پر پہنچا دیتا ہے اور آلیہ اپنے والدہ کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے پاکستان آ کر ان پر خودگرز مامو کی اصلیت کھل جاتی ہے جب وہ بے آسرا بہن اور بانجی کو ایک الگ گر لے کر دیتا ہے اور آلیہ کو خود ہی سکول جانا پڑتا ہے لیکن آلیہ کو ہندوستان سے مظہر کے خاندان کے خط ملتے رہتے تھے جن سے پتا چلا کہ شکیل عوارہ گردیوں میں گرد چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اسرار میاں بھی کہیں گم گیا ہے اس کے بعد جمیل اور چھمی کی شادی ہو جاتی ہے جمیل نے چھمی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا اس خبر نے آلیہ کو گم گین کر دیا تھا اور وہ چڑ چڑی سی رہنے لگی انہی دنوں آلیہ کے گھر میں ایک دن چور گس جاتا ہے جس کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ شکیل ہے آلیہ اس کی خوب خاطر مدارت کرتی ہے لیکن رات کو وہ آلیہ کے پیسے ہی چورا کر باگ جاتا ہے اور ایسے میں ہی ایک دن ایک اجنبی ان کے گھر آتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ صفدر تھا اور دیکھتے ہی وہ آلیہ پر فیدا ہو جاتا ہے تب ہی آلیہ کو صفدر کی اپنی آپا سے جھوٹی محبت اور جھوٹے دعووں کا اندازہ ہوتا ہے پھر آلیہ بھی اپنی ماں کی طرح صفدر سے نفرت کرنے لگتی ہے اور کہانی کے آخر میں آلیہ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا کہ اس نے جمیل کی محبت کو ٹھکرا دیا ویرز اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کا سمجھ میں آئی ہوگی